سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں زیشان بشیر ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے قوم اسمبلی کی بات کریں گے جہاں حکومت نے رات کے اندھیرے میں اسٹیٹ بینک کے خودمختاری کا بل منظور کلا لیا مرکزی بینک کا گورنر سیاہو سفید کا مالک ہوگا وزیراعظم سے بھی طاقتور ہوگا آٹھ کھنڈے تک جاری رہنے والا اسمبلی ازلاس ختم ہوگیا ازلاس صبح 11 بجے ہوگا آپوزیشن نے ووٹنگ کو پھر چیلنج کیا ووٹنگ نہ کرانے پر آپوزیشن نے شدید احتجاج کیا آپوزیشن ارکان نے مسلسل کورم کورم کے نارے لگائے جس پر ڈیپٹی سپیکر نے سنی ان سنی کر دی حکومت رکن فہیم خان نے آغا رفی سے پلے کار چھین کر پھار دیا آپوزیشن ارکان وزیراعظم اور سپیکر روسترم کے سامنے کھڑے ہو گئے قومی اسمبلی کا ازلاس جو کہ آٹھ کھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہا اس دوران آپوزیشن کی جانب سے بھرپور احتجاج بھی کیا جاتا رہا حکومت نے رات کے اندھیرے میں سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا بل منظور کر لیا جس کے بعد مرکزی بینک کا گورنر سیاہ و سفید کا مالک ہوگا اور وزیراعظم سے بھی زیادہ طاقت پر ہوگا اسے بارے میں مزید جان لیتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا ازلاس کے دوران دن بھر کیا ہوتا رہا کیا صورتحال رہی اور کارروائی کیا ہوئی بہت شکریہ زیشان آج منی بجٹ پر ایک ہنگامہ خیز ازلاس قومی اسمبلی کے سیوان کے اندر منقض ہوا ہے اور ازلاس ساتھ گھنٹے سے زائد تک لگا تار جاری رہا ہے صرف نماز مغرب کا بیس منٹ کا وقفہ ہوا تھا آج کے ازلاس میں حکومت نے منی بجٹ جو ہے وہ منی بل جو تھے وہ بہت آسانی پاس کروا لیے آج کے ازلاس میں دن بھر جو ہے وہ انگارہ مار آئی بھی جاری رہی اور ایک دوسرے پر تنقید کے بھی جو ہے وہ تیر چلاتے رہے آج کے ازلاس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ سات گھنٹے سے زائد یہ طویلی ازلاس چلا ہے وزیراعظم عمران خان آج کے ازلاس میں مسلسل بیٹھے رہے ہیں کچھ وقت کے لیے وہ باہر گئے تھے اسی طرح اپوزیشن لیٹر شہباز شریف صاحبک صدر راسفلی زرداری چیئرمن پاکستان پپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری سمیت دیگر اراکین بھی آج کے ازلاس میں بیٹھے رہے جس وقت جو وزیراعظم عمران خان ایوان میں آتے تھے اس وقت حکومتی اراکین ڈسک بجا کر انہوں کا استقبال کرتے تھے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے ان کے خلاف شدید نعرے بازی کی جاتی تھی اسی طرح اپوزیشن لیڈر جس طرح ایوان میں آتے تھے تو ان کے خلاف جو ہے وہ حکومت کی جانب سے نعرے بازی کی جاتی رہی اور آج ایوان جو ہے وہ مشلی منڈی بھی بنا رہا ہے اپوزیشن اراکین نے جو منی بجٹ کے بلز تھے ان کو پھاڑ کر جو ہے وہ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی جانب بھی پھینکا گیا وزیراعظم عمران خان ایوان میں موجود تھے ان کے خلاف بھی بہت شدید نعرے بازی کی گو نیازی گو اس طرح مختلف قسم کی نعرے بازی بھی جو ہے وہ آج حکومت کے دیکھنی پڑی اپوزیشن اراکین نے وزیراعظم کے ڈسک کا گہراو بھی کیا جس پر سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہے وہ موقع پر پونٹ دیا اور انہوں نے وزیراعظم کو جو ہے وہ اپنے حسار میں لیا آج کا اجلاس کی کاروائی کا آغاز سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے کیا اور اصد کیسر جو ہے آخری وقت پر وہ آج کے اجلاس سے اٹھ چکے تھے جس کے بعد ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے چیئر کے فرائد سران انجام دیئے آج کے اجلاس میں اپوزیشن کے جو ہے وہ بیشتر ارکان غیر حاضر نظر آئے جبکہ حکومت کے اراکین بھی آج کے اجلاس میں غیر حاضر نظر آئے جبکہ اجلاس میں نہ حکومت کی دلچسپی تھی نہ اپوزیشن کی دلچسپی تھی جب بلد پیش ہو رہے تھے تو اس وقت ایوان کے اندر جو ہے حکومت کے پچھتر جبکہ اپوزیشن کے 73 اراکین موجود تھے نصف سے زائد اراکین جو ہے وہ لوبیز کے اندر موجود نظر آئے جبکہ جو ایوان کے اندر جو ممبران موجود تھے اور جس وقت بلد پیش ہو رہے تھے حکومتی اراکین آپس میں خوشگپیوں میں مصروف تھے اسی طرح اپوزیشن کے اراکین آپس میں خوشگپیوں میں مصروف تھے اپوزیشن نے جس طرح آج کے ایوان کے اندر احتجاج کی حکمت حملی بنائی تھی اپوزیشن وہ احتجاج بھی اس طرح نہیں کر سکی نہیں اپوزیشن کا احتجاج کو اس طرح کا خاطر خواہ تھا آج کے اجلاس میں سولہ بلد پاس کروائے گئے ہیں جن میں سٹیٹ بینک اور اسلامباد آتھارٹی ہے خواتین والدین اور دیگر بلد ان میں شامل تھے جن کو حکومت نے آج کے اجلاس میں بہتسانی پاس کروایا پہلا بلد جب اجلاس میں پیش کیا گیا وزیر خزانہ شوکترین کی جانب سے جس پر جو ہے صرف آواز پر جو اس کا فیصلہ کرنا تھا اپوزیشن نے اس کو چیلنج کیا اور اپوزیشن نے کہا اس پر کاؤنٹنگ کروائی جئی جب کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوا تو اس کاؤنٹنگ میں اپوزیشن کے ایک سو پچاس ممبران ایوان میں موجود تھے جو اس بلد کے ترمیم کے حق میں تھے جبکہ حکومت نے اس کی مخالفت کی تو حکومت کے پاس ایک سو اٹھ سٹھ ممبران موجود تھے یعنی آج کے اس اجلاس کے دوران اپوزیشن پر حکومت کو اٹھارہ ممبران کی بہتری آسل تھی اور اپوزیشن کے بیشتر عراقین کچھ بیمار تھے تو کچھ اپنی جو فیملی کی شادیوں میں مصروف تھے کچھ ذاتی مصروفیات کے باعث آج کے اجلاس میں نہیں آسکے اسی طرح حکومت کے بھی بیشتر عراقین آج کے اجلاس سے غیر حاضر نظر آئے ہیں جبکہ اجلاس سے قبل حکومتی اور اپوزیشن چیف ریپس نے تمام طرح چھیک ہے تو شو شرابہ اپوزیشن کرتی رہی لیکن بل منظور کرا لیے گئے بہت شکریہ عثمان تفصیلات کے لیے رات کے اندھیرے میں بل منظور کرنے کا مطلب لوگوں سے چھپ کر منظور کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کے امینے سید نوید کمر نے مینی بجٹ کو شدی تنقید کا نشانہ بنایا کہا کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آج بل منظور نہ ہوا تو کل حکومتی ارکان نہیں ملیں گے یہ رات کو اندھیرے میں یہ پاس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں سے چھپ کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ایک ڈیڈ لائن ہے کہ آج ہی کے دن میں پاس ہوگا ورنہ لوگ جو ہیں وہ بلکل کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکے ہم یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ اگر آج ہم نے یہ پاس نہیں کیا تو پھر کل جو ہے وہ کمس کم ٹریجری بینک جس کے اچھے خاصے ایک سبٹینشل نمبر وہ ہمارے چیف ویپ کے ہاتھ ہی نہیں آئے گا بے شک آواز دبا دی جائے لیکن کل یہ بل واپس ہوگا شاہد خاکان اباسی کا قوم اسمبلی میں خطاب مالیاتی زمنی بل کو ملک خودمختاری کے خلاف کرا دے دیا آپ بے شک بلڈوز کر لیں کر لیں لیکن یہ کل واپس ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ آپ آئی ایم ایف کو بھی بتا دیں یہ پھر یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے آپ ڈیبیٹ کرائیں آج بھی رہ ساری رات بیٹھنے کو تیار ہیں کل بھی بیٹھنے کو تیار ہیں ایک ایک لفظ میں بتائیں گے ایک ایک لفظ میں بتائیں گے کہ یہاں پاکستان کے اٹانوی کا سودا کہاں پر ہو رہا ہے گورنر سندھ امران اسمائل کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی امران خان کی وجہ سے ہے اگر امران خان مانس ہو گئے تو تحریک انصاف میں کچھ نہیں بچتا نوے فیصد ارکان امران خان کی وجہ سے اسمگیوں میں پہنچے ممکن ہے پرویس خطک کے لہجے میں تلخی ہو جو نہیں ہونی چاہیے تھے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ جی گیس نہیں آرہے کوئی انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں کوئی ڈومیسٹک ڈیوزرز ہوتے ہیں کوئی سینجی سٹیشنز والے ہیں ترمنڈس پریشر آپ ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کو جواب چاہیے ہوتا ہے ہماد عزر سے ہماد عزر کے پاس گیس ہے نہیں وہ گھر سے لاکے تو دے نہیں سکتا جو ہے اسی کی ڈسٹریبیشن ممکن ہے کہ پرویس خطک صاحب کے لہجے میں تلخی ہو جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھے کیونکہ برحال عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور وہ وہی اس پارٹی کے روح روان ہیں اور وہ لوگ جو اس کمرے میں موجے اس میں سے نوے فیصد لوگ وہ ہیں جو عمران خان کی مرہون منت اسیملیوں میں پہنچے ہیں اگر عمران خان کو مائنس کریں تو پی ٹی آئی میں بچتا ہی کیا ہے علاوہ عمران خان کے کوئی کسی کا تردہ سیب نہیں ہے پی ٹی آئی میں کوئی پارٹی نہیں چلا سکتا یہ اپنی خام خیالی نکال دیں کوئی بھی کہ وہ بیٹھے ہیں کہ عمران خان کی جگہ فلانی شخص کو لے آئیں گے اور وہ بیٹھ کے پارٹی چلا لیں گے یہ پارٹی ہے یہ عمران خان کے دم سے اس کے علاوہ ہے نہیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے جسٹس عمرتہ بندیال کی بتاؤ چیف جسٹس آف پاکستان تائیوناتی کر دی صدر مملکت نے تائیوناتی آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر اے کے تحت کی ہے جسٹس عمرتہ بندیال کی تائیوناتی دو فروری دو ہزار بائیس سے موثر ہوگی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے جسٹس عمرتہ بندیال کی بتاؤ چیف جسٹس آف پاکستان تائیوناتی کر دی ہے صدر مملکت نے یہ تائیوناتی آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر اے کے تحت کی ہے پیپلز پارٹی کے آغا رفی اللہ نے پی ٹی وی کے کیمروں کو چکرا دیا ڈیپٹی سپیکر کے موں کے آگے پلے کارٹ لانے کی انوکھی کارروائی پی ٹی وی کے کیمرے آغا رفی کے حکومت کے خلاف پلے کارٹس کو نہ دکھانے کی ناکام کوشش کرتے رہے مزید جان لیتے ہیں عویس کے آنے سے جو کہ اس وقت آغا رفی اللہ کے ساتھ موجود ہیں عویس بتائیے گا اس پارے میں بلکل جی آج ایک اپوزیشن کے جو رہنما تھے جو میمبر قومی اسمبلی تھے آغا رفی اللہ انہوں نے ایک پلے کارٹ رکھا تھا اور سب سے زیادہ جو مسئلہ رہا وہ پی ٹی کی ٹیم کو لہا جو پارلیمنٹ کے یہاں پر جو چیمرز لگے ہوئے ہیں یہ بتائیے گا کہ جب ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی جب آئے اور آپ احتجاج کر رہے تھے تو آپ کو کیسے پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت آپ سکرین پر ہیں اور یہ پلے کارٹ آپ کیسے ان کے سکرین موک کے آگے لے آتے تھے بسم اللہ الرحمن میں ایک کو آپ نے کہا تھا نہیں کہ جب تین مختلف انگل سے جب کیمرہ جب آ رہا تھا ڈیپٹی سپیکر کے چہرے پر جب وہ پڑھ رہے تھے تو آپ ان کے آگے یہ پلے کارٹ لے آتے تھے یہ کیسے آپ کو کیسے پتہ کیسے چلتا تھا آپ کو کسی نے کہا نہیں کہ آپ کیمروں کے آگے آ رہے ہیں کافی دفعہ سارے میرے اسے جو اصل میں اس پر لکھا ہوا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی غلامی نامنظور وہ سارے پھار دیئے ہیں چھ سات میں بنوائے چکا تھا لیکن جو یہاں پر جو تین مختلف انگلز پر جو کیمرے لگے ہوئے جو کہ سپیکر کے اوپر رہتے ہیں ان کو کافی ہیڈل کا سامنا کرنا پڑا نہ صرف یہ بلکہ یہ سکرین جو ہے وہ تمام ٹی وی چینلز تک جا رہی تھی اور اس کے ساتھ وزیراعظم اور حکومتی جو ارکان ہیں وہ بھی آگر افیولہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے دوڑ کے ایک کیمرے سے لے کے دوسرے کیمرے تک جاتے تھے اور اپنا پروٹیس بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے لاہور کے مختلف علاقوں میں دھند نے دیرے ڈالیے ہیں موٹروے ایم تھری فیزپور لاہور سے درخانہ تک بند کر دی گئی ہے موٹروے ایم ایلیون لاہور سے سیال کوٹ موٹروے ایم ٹو کو لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں دلاور نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں دلاور تازہ ترین صورتحال کیا ہے دھند کی بلکل لاہور موٹروے کو دھند کے باعث جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور لاہور موٹروے کو گزشتہ روز کی طرح آج بھی دھند میں اضافے کے باعث جو ہے وہ بند کیا گیا ہے موٹروے پولیس کی جانب سے میں اس وقت موجود ہوں لاہور موٹروے ایم ٹو پر جس کو لاہور بابو سابو سے کوٹ مومن تک بند کر دیا گیا ہے جبکہ لاہور موٹروے ایم تھری کو فیزپور سے سمدری تک بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ لاہور موٹروے ایم الیون کو لاہور سے سیال کور تک جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے موٹروے پلیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کی حفاظت کے مدد نظر جو موٹروے کو بند کیا گیا ہے تاکہ دھند میں سفر کرتے شہریوں کے ساتھ کوئی ناخشگوار واقعہ نہ پیش آ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کو سفر کے لیے جیٹی روڈ کا جو متبادل راستہ ہے وہ اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جبکہ موٹروے پلیس کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے دلاوے بہت شکری اپڈیٹ کرنے کے لیے اور کراچی سے یہ خبر ہے جہاں انٹی والن کرائم سل نے گلستان جوہر میں کار روائی کرتے ہوئے بنگلوں میں ڈکیتیاں کرنے والے گینگ کا سرگھنا گرفتار کر لیا گرفتار ملزم جاوید شفیق شہر میں آٹھ رکنی گینگ چلا رہا تھا گینگ کا ایک رکن افروز میڈیا کا کارڈ گرے میں لٹکا کر بارداتوں میں شامل ہوتا تھا انٹی والن کرائم سل نے گلستان جوہر میں یہ کار روائی کی ہے اور ڈکیتیاں کرنے والے گینگ کا سرگھنا گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزم جاوید شفیق شہر میں آٹھ رکنی گینگ چلا رہا تھا افغانستان سے متعلق اپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا وزیراعظم عمران خان اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں افغانستان کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی افغانستان سے متعلق اپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا وزیراعظم عمران خان اس اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں افغانستان کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں افغانستان کی تمام طرح صورتحال پر غور ہوگا اور کئی اہم فیصلے بھی متوقع ہیں اجلاس میں سینئر وزراء اور آلازکری حکام بھی شرکت کریں گے کراچی میں کھابوں کے شوقین افراد نے سی فوڈ سٹریٹ کا رخ کر لیا سرد موسم میں شہری گرمہ گرم کھانوں سے لطفندوز ہوئے ریپورٹ کریں گے راہی البگ سرد موسم میں کماری سی فوڈ سٹریٹ کھانے کے شوقین افراد کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے بن پسند مچھلی چاہیے یا پھر جھینگا یہاں سب ملے گا ٹرنڈ موسم میں پرون کڑائی کے مزے اڑاتے شہری کہتے ہیں کہ سرد موسم کا مزہ ہی سی فوڈ میں ہے جھینگا کڑائی بنانے کے ماہر کا کہنا تھا کہ کڑائی کے ساتھ گریل جھینگا بھی عوام میں بہت پسند کیا جا رہا ہے سند بلدیاتی بل کا معاملہ کراچی میں سند اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا احتجاج دھرنا پندر میں روز میں داخل ہو گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج کا دائرہ بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا ہے جماعت اسلامی کراچی کے صدر حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے اتوار کو شارع فیصل بلوک کی جائے گی پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی سے مزید کوئی ملاقات نہیں ہو سکی حافظ نیمو رحمان کا یہ کہنا ہے کہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے مزید جان لیتے ہیں جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اپڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں سندھ بلدیاتی بل کے خلاف جماعت اسلامی کا زندہ اسمبلی کے باہر دھرنا پندروے روز میں داخل ہو گیا ہے چودہ روز سے جاری یعنی کہ دو ہفتے مکمل ہو گئے امیر کراچی کے حافظ نیمو رحمان نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ کراچی میں اس احتجاجی دائرہ کار کو وسیع کریں گے تو حافظ نیمو رحمان سے جانتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے تو آگے کا لاعمل کیا ہوگا بتائیے کہ کہاں ہیں وہ لوگ پانچ اپنی کمیٹی بنی دی تاریخ حسن سے رابطہ ہوا یا کمیٹی سے رابطہ ہوا دیکھیں ہمیں رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہے وہ یہاں تشریف لائے تھے ہم نے ان کی بات مانی تھی انہوں نے دونوں طرف سے کمیٹی آئیں سب کے سامنے آناؤنس کیا میڈیا کے سامنے آناؤنس کیا اب ان کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ مذاکرات کریں ہم تو یہاں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں اور اپنے احتجاج کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں اب آج پتا چلا ہے کہ شاید وہ تین بجے دن میں جو ہے وہ ملاقات مذاکرات ہوں گے مذاکرات ہوں گے تو ہم مذاکرات کریں گے لیکن مذاکرات اور دھرنا ساتھ ساتھ چلیں گے یہی بات ہم نے اس دن تحقی تھی اب اس دھرنے میں تو ایکسپنشن ہو رہی ہے اور روزانہ ریلیاں بنا بنا کر لوگ جو ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں ہم مختلف مقامات پر دھرنے دیتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتوار کو بہت بڑا جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور پورے شہر سے ریلیاں آئیں گی شارعہ فیصل کے اوپر اور شارعہ فیصل کو ہم بلوک کریں گے نیوی سیلنگ کلپ گرانی اور پاکستان نیول فارمز کے رازی تحویل میں لینے کے فیصلے کے خلاف دار درخواست پر سمات ہوئی پاکستان نیوی کے وکیل نے اپنی اپیل واپس لینے کے استعدا کر دی عدالت نے درخواست واپس لینے کی استعدا منظور کر لی ہے نیوی سیلنگ کلپ گرانی اور پاکستان نیول فارمز کے رازی تحویل میں لینے کے فیصلے کے خلاف دار درخواست پر سمات ہوئی اس طوران اپیل واپس لینے کے استعدا کی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا نیوی سیلنگ کلپ گرانی اور پاکستان نیول فارمز کی ارازی تحویل میں لینے کے فیصلے کے خلاف دار درخواست پر سمات ہوئی پاکستان نیوی کے وکیل نے اس موقع پر اپنی اپیل واپس لینے کے صدا کی عدالت نے درخواست واپس لینے کے صدا منصور کر لی اقبال ٹاؤن لاہور کا رہائشی محمد عباس خدا دات صلاحیتوں کا مالک ہے بازوں سے محروم عباس پیروں سے مصوری کرتا ہے اور تصویروں میں یوں حقیقت کا رنگ بھرتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں پرازم آرٹسٹ عباس سے ملوا رہے ہیں ہمارے ریپورٹر فہد قیون مصوری کے نقش و نگار بنانا آسان کام نہیں تصویر میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے چادو گرہ چاہیے جو اس فن کی باریکیوں کا حق ادا کر سکیں لیکن ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایسے آرٹس سے جسے قدرت نے ہاتھوں کی نعمت تو نہیں دی لیکن بلا کی ذہانت اور صلاحیتوں سے ضرور نوازہ ہے محمد عباس پاؤں سے پینٹنگز بناتے ہیں جسے دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتے فائیو کلاس میں تھا تب سے میں نے پینٹنگز سٹارٹ کی تھی اور پینٹنگ سے مجھے بہت لگا ہوا ہے میں جب پینٹنگ کرتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے عباس کا کہنا ہے کہ مجھے ہاتھ نہ ہونے سے کبھی احساس محرومی نہیں ہوا میں پاؤں سے ہر کام کر لیتا ہوں کمزوری تو بالکل بھی نہیں بنایا کیونکہ جب میں نے پینٹنگ میں جب انسان رنگوں کی دنیا میں جاتا ہے تو کیا سے کیا ہی خوب نظارے ملتے ہیں تو جب میں سٹارٹ کرتا ہوں تب کچھ اور چیز ہوتی ہے جب انڈ کرتا ہوں تو کیا بات ہوتی ہے عباس کی اسادزہ کے مطابق یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو اپنی معذوری کو کمزوری سمجھ کر زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے عباس کامیاب مصور کے ساتھ ٹک ٹاکر بھی ہے اور اپنی زندگی کا برپور لطف اٹھا رہا ہے یونی لیور پاکستان اور توفیل کیمیکلز نے مل کر پاکستان کے سب سے بڑے شیمپو میں استعمال ہونے والی مصنوعات کے پلانٹ کا افتتاہ کر دیا مشیر عبدالرزاق داؤت کہتے ہیں کہ ہماری کمپنیز برامدی ایشیا میں کمی لاکر ملکی پیداوار میں اضافے کی کوشش کر رہی ہیں جو کہ خوش آئند بات ہے ہمیں ملکی بنیادوں پر پیداواری عمل کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ معیشت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزکار کے مواقع میں یہ سر آسکیں انہوں نے کہا کہ ملکی مصنوعات کی پیداوار میں یونی لیور کا کردار ناقابل فراموش ہے یونی لیور کے جیمن آمیر پاشا نے کہا کہ دو ہزار اکیس میں یونی لیور نے پاکستان میں سب سے زیادہ ترے پن ہزار ٹن تک شیمپو اور بالوں سے متعلق اشیاں تیار کی ہیں کمپنی کے سی ای او زبیر فہد نے کہا کہ ہمارا اگلا حدف پاکستان میں اشیاں تیار کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنا ہے پاکستان کی ہونہار بیٹی عرفہ کریم کو بچھڑے دس برس بیٹ گئے آئی ٹی کے دنیا میں نام پیدا کرنے والی فیصل آباد کی عرفہ کریم آج بھی دلوں میں زندہ ہے فیصل آباد سے جہاں یہ رشرف کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان کی ہونہار بیٹی عرفہ کریم کو ہم سے بچھڑے دس برس بیٹ گئے نو سال کی عمر میں مائکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ کا احساس اپنے نام کرنے والی عرفہ کریم رندہوہ انیس سو پچانوے میں فیصل آباد کے گاؤں چک تو رام دیوالی میں پیدا ہوئی وہ پہلی کم عمر لڑکی تھی جس نے آئی ٹی کی دنیا میں نہ صرف اپنا بلکہ ملک کا نام دنیا بر میں روشن کیا عرفہ کریم نے صرف نو برس کی عمر میں مائکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل امتحان پاس کر کے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچایا مائکرو سوفٹ کارپوریشن کی جانب سے عرفہ کریم کو دو ہزار پانچ میں مائکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ اپلیکیشن سرٹیفیکیٹ سے نواز آ گیا جس کے بعد مائکرو سوفٹ کمپنی کے مالک بل گیٹس نے عرفہ کریم کو خصوصی طور پر امریکہ بلا کر ان سے ملاقات بھی کی عرفہ کریم نے کم عمری میں ہی فاطمہ جناہ گولڈ میڈل سلام پاکستان یوت ایوارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سمیت کئی احزازات حاصل کیے دنیا کی کم عمر ترین آئی ٹی مائکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ عرفہ کریم چودہ جنوری دو ہزار بارہ کو صرف سولہ سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئی تھی جسے فیصل آباد میں اس کے عبائی گاؤں رام دیوالی میں سپرد خاک کیا گیا عرفہ کریم کے قابل ستائش اور عظیم کارنامے پر پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور میں آئی ٹی ٹاور کے نام کو عرفہ کریم کے نام سے منصوب کیا گیا